دیگی بریانی میں زردے کا رنگ اوپر نہیں ڈالا جاتا بلکہ گوشت پر ڈالا جاتا ہے اسلام علیکم چٹ پٹی مسیدار دیگی بیو بریانی کسے پسند نہیں ہوتی آج میں آپ کے ساتھ ایسی بیو بریانی کی ریسپی شیئر کروں گی کہ جس کے بعد آپ بریانی ایکسپرٹ ہو جائیں گے سپائسی بیو بریانی بنائیں گے اور وہ بھی بالکل دیگ والے انداز میں دیگی بیو بریانی کے لیے سب سے پہلے کھڑا مسالہ لیں گے ہر ہی الہیچی لے رہی ہوں میں پانس سے چھے دو بڑی الہیچی لے رہی ہوں میں اور دارچینی کے تین سے چار چھوٹیٹو ٹکڑے لیے ہیں ون ٹی سپون کالی میچ لی ہے چھے سے ساتھ لونگیں لے رہی ہوں میں ون ٹی سپون سفیز زیرہ اور دو بیلیز پس یہ کھڑا مسالہ مکمل ہو چکا ہم اسے ایک طرف رکھ دیں گے اب ایک پین میں کیکنگ آئل ایڈ کروں گی ون کپ کے برابر اور اس کے ساتھ ہی میں دو ٹیبل سپون گھی ایڈ کر رہی ہوں گھی سے بریانی کے ذائقے میں بہت ٹیسٹ آتا ہے اب جو گرم مسالہ ہم نے جنا کر رکھا تھا اسے میں ایڈ کر دوں گی اور تھوڑا سا اس کو فرائے کر لوں گی تاکہ تیل کے اندر گرم مسالے کے خوشبو اچھی طرح سے آ جائے چارہ درمیانے سے اس کے پیاز لیا تھے میں نے اور اس کو باریک کٹ لیا تھا اور اس کے بعد اب یہ پیاز میں آئل میں ایڈ کروں گی آئل میں پیاز ایڈ کرنے کے بعد میں چمچ کو چلاتے ہوئے اسے براؤن کروں گی جب بھی پیاز کو فرائے کیا جاتا ہے جب اس میں چمچ چلاتے رہے تو اس میں گیاکسہ بہت اچھا سا براؤن کلر آتا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز میں بڑا اچھا سا کلر آ گیا ہے اب اس میں میں گوشٹ ایڈ کروں گی میں سوا کلو بیف لے رہی ہوں گوشٹ کے ساتھ ساتھ ہی میں اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی میں نے 3 ٹیبل سپون لیا ہے گوشٹ کو اچھی طرح سے بھون لیں گے یہاں تک کہ گوشٹ کا رنگ بلکل چینج ہو جائے اور ادرک لیسن کا پانی خوشک ہو جائے اب اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے پیسہ ہوا دھنیا ایڈ کریں گے اس میں 2 ٹیبل سپون 1 ٹی سپون سرمیچ پاودر پیسہ زیرہ ایڈ کروں گی 2 ٹی سپون نمک 2 ٹیبل سپون حلدی 1.5 ٹی سپون شان بریانی مسالہ 3 ٹیبل سپون مسالوں کو ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے 1 منٹ کے لیے اور مھونیں گے تاکہ مسالوں کی کچھی سمیل ختم ہو جائے اس کے بعد میں اس میں دہی ایڈ کروں گی دہی کو میں نے پھیٹ لیا ہے دہی پھیٹنے کا صحیح طریقہ یہ ہے دہی کو 10 منٹ کے لیے فریز کر دیا جائے اور اس کے بعد نکال کر پھیٹنے تو بہت اچھی سی دہی پھیٹ جاتی ہے 250 گرام دہی ایڈ کر رہی ہے اس میں اور اس کے بعد اس کو ہلکا سے چلاؤں گی دہی ایڈ کرتے ٹائم میں نے آج کو ہلکا کر دیا تھا دہی ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا بھون لوں گی اب ایک مکسر سا تیار کریں گے اس کے لیے میں نے لیے چار ٹیمارٹر مٹھی بر ہرہ دھنیا لوں گی اور اس کے ساتھی میں چار سے پانچ ہری مرچیں ایڈ کروں گی اور ان کا باری پیس پناہ لیں ہرہ دھنیا ٹھنڈیوں سمیت لینا ہے تاکہ خوشبو بہت اچھی سی آئے اس پیس کو میں گوش میں ایڈ کروں گی گوش میں ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے مکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے مسالہ رہنا جائے اس کے بعد مکس کرنے کے بعد میں اس میں آف کپ کے برابر پانی ایڈ کر رہی ہوں اور پانی ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی دہی ٹیمارٹر اور جو پانی ایڈ کیا ہے اتنا ہوگا کہ اس میں گوشت ہمارا آسانی سے گل جائے گا اگر آپ کو ایسا لگے کہ اور تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا پڑے تو آپ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت کتنی اچھی طریقہ سے گل چکا ہے اور بہت اچھی سی گریوی ہمارے سامنے آگئی ہے پریانی کے اس کوڑ میں میں ایڈ کریں گے ہم بھیگے ہوئے آلو بخارے اس کے ساتھ میں اس میں لیمن جوس ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون ہے لیمن جوس اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں جائفل جبتری کا پاورٹر ایڈ کروں گی یہ ایڈ کرنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ اضافرانی کیوڑا لیا ہے میں نے اور وہ بھی ایڈ کر دیا ہے ہر ادھنیاں ڈال رہی ہوں میں اس ریسی بھی میں پودینے کا استعمال نہیں کروں گی پس مسالے کو تھوڑا سا چلا لیں گے تاکہ تمام چیزیں مکس ہو جائیں چونکہ ہم دیگی بریانی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک بڑا پتیلہ چاہیے میں اسے بڑی پہ پتیلے میں شفٹ کر چکی ہوں اور اس میں میں زردے کا رنگ ایڈ کر رہی ہوں دیگی بریانی میں زردے کا رنگ اوپر نہیں ڈالا جاتا بلکہ گوشت پر ڈالا جاتا ہے زردے کا رنگ ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ابلے ہوئے چاول جو کہ میں نے سوا کلو ہی لیے ہیں نائنٹی پرسنٹ کو چاول میں نے لے لیا ہے اور اس کور میں کے اوپر اچھی طرح سے پھیلا لیا ہے اب میں اس کو کور کروں گی اس کے اوپر نہ پیاس جلے گی نہ ہی اس میں کلر ڈالے گا تمام چیزیں ہم نیچے ڈال چکے ہیں جیسے کہ دیگی بریانی میں ہوتا ہے میں اسے دم دوں گی پانس سے چھ منٹ کے لیے اگر تبہ رکھ رہے ہیں تو آٹھ منٹ تک دم دے لیں دم دینے کے بعد دس منٹ تک ڈھکن کو بالکل نہیں کھولیے گا دس منٹ کے بعد جب آپ ڈھکن کھولیں گے تو اتنی ہی مزیدار چٹ پٹی اور خوشبودار بریانی آپ کی بن چکی ہوگی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ نے ٹرائے کی ہے تو مجھے ریسیپی کے کمنٹ بکس میں آ کر اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا پھر ہوں گی کسی اور ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ